آج ہم بنا رہے ہیں پٹیٹو اور چکن کٹلرز چونکہ بہت جلدی بن جاتے ہیں اور بہت ہی کم انگریڈینٹس ہے اس کے بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ویلکم تو لف ٹو کک ایک کلو آپ کو علو چاہیے ابلے ہوئے مہش کی ہوئے آدھا کلو چکن ہے جس کا میں نے چنگا چٹو میں کٹ لیا ہے سٹیم کر کے مطلب صرف نمک ڈال کے ہری مرچیں ہیں ایک ٹی سمون کالی مرچیں ہیں ایک ٹی سمون لال مرچیں ہیں اور ساتھ ہی مرپس ہے بھنا کٹا زیرا ان سائی چیزوں کو مکس کر لیں گے اور ایک اور چیز آپ نے اس میں شامل کرنی ہے وہ کیا ہے وہ ہے پیاز ایک بڑا پیاز آپ نے چپ چپ کر کے ڈال دینا ہے اور اس کے اس طرح سے کٹلس بنا لینے ہیں انڈے میں ہم ڈالیں گے چٹکی بھر نمک اور چٹکی بھر لال مرچ اور اس کو پھینٹ لیں گے اور سرسو کا تیل میں نے یوز کیا ہے اس کو شیلو فرائے کرنے کے لیے انڈہ لگائیں گے اور صرف دونوں طرف سے کلر لے آئیں گے کیونکہ سائی چیزیں تو آلرڈی پکی ہوئی ہیں اور ہمارے زبردست سے پٹیٹو اور چکن کٹلس ریڈی ہوگے جن کو آزٹیز آپ کھا سکتے ہیں برگر میں رکھ کے کھا سکتے ہیں سینڈوچ کے ساتھ کھا سکتے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ جب آپ پٹیٹو اور چکن کٹلس بناتے ہیں تو آپ کیا انگریڈینٹ اس میں ضرور ڈالتے ہیں آپ اس کی کوٹنگ کس سے کرتے ہیں انڈے کے علاوہ کسی اور چیز سے مطلب اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ضرور شیئر کریں آپ کس چیز کی کوٹنگ کرتے ہیں کیا مزیگی لگتی ہے آپ کو زیادہ سے زبردست سے کٹلس ریڈی ہوگئے ہیں کچھ کھا لیں کچھ فریج میں رکھ دیں بعد میں کھا لیں اب آپ کیا کریں گے جلدی سے لائک کریں گے میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں گے میرے چینل کو اگر نہیں کیا ہوا تو بیل آئیکن پہ ضرور ٹک کریں گے کل ایک اور زبردست سے ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملکات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ